بابا جی کی پیاری ساس سنگت جی آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل لائک شیئر فالو اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں جی ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور پیس کریں جی جس سے آپ کو بابا جی کی پیاری پیاری باتیں بتا چل سکیں اور لائک کرنا بلکل ابھولے جی وہ کہتے ہیں نا حوصلے بلند رکھی میرے مالکہ چنگے مارے دن تھا آندے ہی رہندے نہیں ساس سنگت جی آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس گھٹنا کا سار یہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی بڑے بول نہیں بولنے چاہیے اور ہمیشہ شکر کرنا چاہیے اپنے ستھ گر کا اپنے بابا جی کا کہ آج یہ جو ہم بابا جی کی پیاری باتیں سننے کے لیے ٹائم نکال کر اپنے فون یا لائک ٹاپ پر سن پا رہے ہیں تو یہ بابا جی کی مہر ہی تو ہے کہ بابا جی کی پیاری بات سنتے ہوئے ہم لوگ بابا جی کو یاد تو کرتے ہیں اور یاد کرتے کرتے اپنے ستھ گر کے پیار والے آنسوں بھی بہ جاتے ہیں ساس سنگت جی ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت درنا چاہیے اپنے ایک ایک قدم سے پتانے کون سا قدم ہمیں کہاں دھکیل دے بس اونچے بول ہی نہ بلوائے مالک اونچے بول بولنے والوں کو زمین پر آتے دیکھا ہے ایک بار کی بات ہے تیوہار والا دن تھا اور ایک نیا نوی واحد جوڑا جن کی تیوہار سے کچھ دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی دونوں گھر کی بالکنی میں بیٹھ کر کچھ مٹھائی اور سنیکس کھا رہے تھے کہ اچانک دروازے پر کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور ایک آواز آئی ہے کوئی بھگوان کے نام پر دینے والا اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دروازے پر جو بھی مانگنے آتا ہے اس کو کھالی نہیں بھیجتے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ تو کوئی جواب دیتے ہیں اور کچھ مانگنے پر بھی کچھ نہیں دیتے پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف لڑنا ہی ہوتا ہے نہ تو وہ مدد کرتے ہیں اُلٹا مانگنے والے کو ایسے گالیاں دے کر بھگاتے ہیں جیسے خود بہت بڑیہ کرم کر کے آئے ہیں پیچھے کسی انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا حساب کتاب کب شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہوتا اسی لئے ہر قدم پر ڈرنا چاہیے کہ ہمارے کسی غلط قدم سے کسی کو دکھ نہ پہنچے اور مالک ہم سے دور نہ ہو جائے اور ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو کسی کے آگے ہاتھ فیلا رہا ہے اس سے بھی تو کوئی غلط کرم ہوا ہوگا جو آج اس کو یہ بھی ایک مانگنے کی سزا مل رہی ہے تو گھٹنا کے انسار جب وہ بکھاری دروازے پر بھی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ بھگوان کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو تو ان پتی پتنی میں سے پتی کو مانگنے والے پر بہت ترس آتا ہے تو وہ پتنی سے کہتا ہے جاؤ اس فقیر کو کچھ دے دو تو اس کی پتنی جیسے ہی اس فقیر کو کچھ دینے کے لیے باہر آئی تو کچھ قدم پہلے ہی زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی اب اس کا پتی بھاگا بھاگا باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے وہ فقیر تو جا چکا تھا پر اس کی پتنی زمین پر گری ہوئی تھی پھر اس نے اپنی پتنی کے چہرے پر پانی کی چھیٹے دی تو اسے ہوش آیا پھر اس نے اپنی پتنی سے پوچھا کہ تجھے تو اس فقیر کو کچھ دینے کے لیے بھیجا تھا تو خود ہی زمین پر گر گئی ساس سنگت جی اس کی پتنی نے اپنے پتی کو جو بتایا وہ سن کر آپ سب حیران رہ جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو پتی نے اپنی پتنی کو بتایا وہ سن کر آپ اور بھی حیران ہونے والے ہو اب پتنی پتی کو بتاتی ہے کہ میں کیا بتاؤں ایسا منظر دیکھا کہ میں زمین پر ہی گر گئی تو وہ پتی بولا کیا ہوا ایسا کیا دیکھا تُو نے کہ تُو بھیحوش ہو گئی تو وہ پتنی بولی آپ کو پتا ہے آپ سے شادی سے پہلے میرا تلاق ہو گیا تھا آپ سے میری دوسری شادی ہے تو پتی بولا ہاں مجھے پتا ہے تو وہ پتنی بولی یہ جو بکھاری مانگنے آیا تھا یہ میرا پہلا پتی تھا پھر اس کا پتی حیران ہوا اور بولا پھر کیا ہوا تو وہ پتنی بولی جب میں پہلے پتی کے ساتھ تھی تو ایک دن ایسے ہی خوشی کا موقع تھا ہم دونوں ایسے ہی کھا پی رہے تھے تو دروازے پر دستک ہوئی اور ایک بکھاری تھا تو جب اس بکھاری نے کہا بھگوان کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو تو میرا پہلا پتی اس بکھاری کو دیکھتے ہی اس کو گالیاں دینے لگا اس کو بے عزت کر کے بھگا دیا اور وہ بکھاری روتا ہوا وہاں سے چلا گیا ساسنگت جی اپنے سے طاقتور سے تو ڈرنا ہی چاہیے پر ہم سے جو کمزور ہوتے ہیں ان سے اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے کیونکہ کمزور تو کچھ نہیں بولے گا پر اس کا رم بہت کچھ کر دے گا وہ کہتے ہیں نا گریب کو مس ستا ہے انسان وہ رو دے گا پر اگر سن لے گا اس کا خدا تو تو سب کچھ کھو دے گا مانے کو مانا نہ سمجھو وہ تگڑے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے اب گھٹنا کے انسار پتنی کہتی ہے کہ اس بکھاری کو تو میرے پہلے پتی نے زلیل کر کے بھگا دیا پر اس کی غلط حرکتوں کی کارن میں نے اس سے طلاق لے لیا اب وہ دوسرا پتی جب یہ ساری گھٹنا سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنس ہوا جاتے ہیں اور وہ روتے ہوئے اپنی پتنی سے کہتا ہے اب میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں وہ جو بکھاری تھا نا جس کو تیرے پہلے پتی نے بے عزت کر کے بھگایا تھا وہ کوئی اور نہیں وہ میں ہی تھا وہاں میرے ستگرو ساسنگت جی ہمیشہ ڈر ڈر کے قدم رکھنا چاہیے کئی بار رہا چلتے دیکھا ہوگا کوئی بڑی گاڑی والے کے آگے کوئی رکشے والا آ جائے تو وہ اس رکشے والے کو پکڑ کر ماننا شروع کر دیتا ہے یہ کوئی اچھے کرم ہے حساب پھر اس سے بھی کئی گنا دینا پڑتا ہے اور اگر اسی گاڑی والے کو کو کوئی اور بڑی گاڑی والا ٹھوک دیتا تو اس کے موں سے ایک آواز نہیں نکلتی اسی لئے ساسنگت جی ہمیں ہر قدم فوک فوک کر رکھنا ہے پتہ نہیں کون سے کرم کا کیا حساب دینا پڑ جائے اسی لئے ہمیں ہمیشہ اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش ہی کرنی چاہیے تو بابا جی کی پہلی ساسنگت جی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کرنا جی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا جس سے بابا جی کی پیاری سنگت اور آپ کے اپنے ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی گلتیاں کرنے سے بچ جائیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا جی